اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لئے یہ گھنٹی دبائیے ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے تمہارے لئے سکون کی جنگیں سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہیں مسجد تمہارے لئے نہیں ہے تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں سرات مستقیم کیا ہوتا ہے وہ بیٹ پر سیدھا لیٹا پل کے جھپکائے بغیر ساتھ کو دیکھتا رہا تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے سراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے وہ سرات مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر آ سکتا ہے تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں وہ سرات مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور سرات مستقیم پر ہیں ساتھ کچھ بول نہیں سکا مدھم آواز او بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا سالار اب بھی اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بات کہا سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی ہاں میں واقعی نہیں سمجھ سکتا لائٹ آف کر دو مجھے نیند آ رہی ہے اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لیں ساتھ اگلی صبح دس بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں گئے میرے اپارٹمنٹ سے ساتھ نے اندر آتے ہوئے جھاڑا بھاگا تو نہیں تم سو رہے تھے میں نے تمہیں جگانہ مناسب نہیں سمجھا سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا کس وقت آئے تھے تم چاہت چار پانچ بجے یہ جانے کا کونسا وقت تھا ساتھ نے تنکر کہا اور تم اس طرح آئے کیوں سالار کچھ کہنے کے بجائے لیونگ روم کے صفحے پر جا کر اوندھے موں لیٹ گیا شاید میری باتوں سے تم نراز ہو گئے میں اسی لئے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں ساتھ نے دوسرے صفحے پر بیٹھتے ہوئے کہا کونسی باتوں سے سالار نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے ساتھ سے پوچھا وہی سب کچھ جو میں نے کچھ غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا ساتھ نے مازد خوانہ انداز میں کہا نہیں میں ایسی چھوٹی باتوں پر تو نراز نہیں ہو سکتا تم نے ایسی کو بات کی ہی نہیں جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا سالار نے اسی کے انداز میں کہا پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے ساتھ بزد ہوا بس میرا دل گھبرائیا اور میں یہاں آ گیا اور چونکہ سونا چاہتا تھا اسی لئے آنسر فون لگا دیا سالار نے پرسکون انداز میں کہا پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیتے میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں جانے دو اسے اس نے اسی طرح چہرہ سوفے پر چھپائے رکھا سالار تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے کچھ نہیں نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم اس بار سالار یکتم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا چت لیٹے ساتھ کی طرف دیکھتے ہو اس نے پوچھا مثلا کون سی بات عجیب سی ہوتی جا رہی ہے مجھ میں بہت ساری ہیں تم بہت چپ چپ رہنے لگے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر علجنے لگے ہو یہ بات مجھے بتا رہا تھا کہ یونیورسٹری جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو اس کے آخرے جملے سے سالار کے ماتھے پر تیوریاں آ گئی مذہب میں دلچسپی یہ تمہیں غلط فہمی ہے میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ میں بہت ڈپریس ہوں مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا اس نے بہت ترشی سے کہا ڈپریشن کیوں ہے تمہیں ساد نے پوچھا اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے یخیرن ڈپریشن نہ ہوتا میں اب اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی یوں بیٹھے بٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا ساد نے تفسرہ کیا سالان جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے سالان نے کہا تم کوئی اینٹی ڈپریشن لے لیتے ساد نے کہا ان کا دھیر کھا چکا ہوں پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تم کسی سائیکیٹریس سے مل لیتے میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا سالان نے بے اختیار کہا پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم ساد نے کچھ چونک کر تجسوس کے عالم میں پوچھا بہت سے باتیں تھیں تو انہیں رہنے دو اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا تو پھر تم ایسا کرو کہ عبادت کیا کرو نماز پڑھا کرو میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا نہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملا نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہوں تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو سلان نے اس کی بات کارڈ دی اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی سرات مستقیم والی اور پھر تمہیں غصہ آئے گا نہیں مجھے غصہ نہیں آئے گا ساد نے کہا جب مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ سرات مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ تل جائے گا کہ سرات مستقیم کیا ہے کیسے تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے اچھے کام کرنے لگو گے ساد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی مگر میں کوئی کام غلط نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے میرے زندگی نورمل ہے تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط جب تک کہ سلان نے اس کی بات کارڈ دی صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں ہے ابھی تو مجھے بس بے سکون ہی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں مثلا سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا مثلا پورک کھاتے ہو کم آن وہ بے تیار بل بلایا ہے پورک یہاں کہاں آ گیا تم مجھے ایک بات بتاؤ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا تم تو باخاہدگی سے نماز پڑھتے ہو بڑے عبادت کرتے ہو نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دی مجھے بے سکونی نہیں ہے حالیٰ کہ تمہارے فارول کے مطابق تمہیں بے سکونی ہونی چاہیے کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو سالار نے ترکی بہ ترکی جواب دیا مثلا میں کیا غلط کام کرتا ہوں تم جانتے ہو میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں جانتا تم دہراؤ سالار نے جیسے اسے چیلنج کیا سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا پھر اس نے کہا میں نہیں سمجھتا سالار کے صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمائی تبدیلی لائے جا سکتی ہے اچھے کام ہو یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا کرنے سے نہیں ہوتا سالار نے اس کی بات کاٹ دی میں سیلے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلوسفی اور سوچ کو بدل سکو میری سوچ غلط نہیں ہے میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا میں امید کرتا ہوں کہ تم برا نہیں مانو گے مگر میں سچ کہہ رہا ہوں ابھی تک مجھے تین ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کے بات کرتے ہیں اور تینوں فیک ہیں وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا وہ بھی بڑی منذبی بنتی تھی پردہ کرتی تھی بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈراما کرتی تھی اور ساتھ میں ایک لڑکی کے ساتھ افیر چلا رہی تھی اپنے منگیر تر کے ہوتے ہوئے اس لیے گھر سے بھاگ بھی گئی اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد تھی جسے وہ برا سمجھتی تھی یعنی اسے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھا ان مرتحنما پارسا خاتون نے اس کے لبوں پر استحائیہ مسکراہت تھی اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑی رکھی ہوئی تھی بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اسے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بے وخوف بناتا رہا اور ابھی کچھ عرصے پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑی بھی غائب ہو چکی تھی شاید اس کے اسلام کے ساتھ وہ ہسا اور تیسرے تم ہو تم پورک نہیں کھاتے تم نہیں کرتے باقی سب تمہارے لئے جائز ہے جھوٹ بولنا شراب پینا زنا کرنا کلب میں جانا غیبت کرنا دوسروں کا مزاق اڑانا حال کے ویسے تم بڑے نیک ہو تم نے داڑی رکھی ہوئی ہے تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کے باتیں کر کر کے ربع دستی نماز پڑھانے پر دھولے رہتے ہو ہر بات میں مذہب کا حوالہ دیتے ہو یہ آیات اور وہ حدیث جب وہ آیات اور یہ حدیث اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا میں تمہیں بتا نہیں سکتا مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے تم داڑی رکھ کر اور اسلام کا نام لے لے کر وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑی کے اور اسلام کے بات کے بغیر کرتا ہوں عبادت نے کیا انخلاب برپک کیا ہے تمہاری زندگی میں سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤگے اور ہم سارے دوزخ میں تمہارے خال اور فیل میں اگر یہ تضاد نہ ہوتا تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راقب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہمتے واقف نہیں ہو اب میرے ان ساری باتوں کو مائن مت کرنا سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سکرٹ سلگا رہا تھا ساتھ تقریباں گونگا ہو گیا تھا ٹھیک ہے مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر اللہ انسان کو ماف کر دیتا ہے اور میں نے کبھی بھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے ساتھ نے کچھ دیر خاموش آنے کے بعد اس سے کہا ساتھ تم خواہ مخا دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے اور جہاں تک اللہ کے ماف کر دینے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہارے غلطیوں کو ماف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی ماف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کے لئے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے خریب ہو جاؤگے تو ایسا تو نہیں ہوگا بہتر ہے کہ تم اپنا ٹریک ریکارڈ صحیح کرو صرف اپنے آپ کو دیکھو دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو ہمیں برا ہی رہنے دو اس نے ترشی سے کہا اسلام اس کے دل میں جو آیا اس نے صحت سے کہہ دیا جب وہ خاموش ہوا تو ساد اٹھ کر چلا گیا تھا اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا وہ جس میں اس پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے خریب تھی اور خد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فت پات پر بیٹھا ہوا تھا کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی ماہویت کو توڑا تھا اس نے بے اختیار مر کر دیکھا اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹیشو کے ساتھ اپنے آنسو پہنچ رہی تھی لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنے خریب خریب تھی کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا مگر وہ وہاں اس کام کے لئے نہیں آیا تھا وہ سیدھا ہو گیا ناغواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے اس کا موٹ خراب ہو رہا تھا وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچھاٹ ہونے لگا وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماتیں ابھی بھی انہیں سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں اس نے کچھ دیر بات مر کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا اس بار اس کے بڑھنے پر لڑکی نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا چند لمحوں کے لئے ان دونوں کی نظریں ملی تھی اور وہ چند لمحے ہی اس پر بہت بھاری گزرے تھے اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں اسے یک دم ایک اور چہرہ یاد آیا امامہ حاشم کا چہرہ اس کی متورم آنکھیں ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرف کرنے لگا اس نے پانی کے چند گھوٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی چند گہرے سانس لیے ویٹر نے اپنا کام کرتی کرتے اسے غور سے دیکھا مگر سالار کھڑکی سے بھار دیکھنے میں مصروف تھا آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوٹنا چاہیے کسی طرح بھی نہیں وہ پاگل تھی وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پشتاوہ نہیں ہونا چاہیے مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی کہاں مری یہ سب اس نے خود کیا میں نے صرف اس سے مزاق کیا تھا وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا لا شعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پشتاوہ اس کے سامنے آنے لگا تھا پیچھے بیٹے ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی انی کی طرح چپ رہی تھی میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں اس نے بہت خردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا کیا ویٹر حیران ہو گیا کس لیے سر یا ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا کے لیے وہاں آ کر باقی سکون ملا تھا سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی اگر اب اس لڑکی کا چہرہ بلکل اس کے سامنے تھا چاملوں کا چمچہ موں میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی وہ ایک بار پھر بدمزہ ہو گیا اسے ہر چیز یک دم بے ذائقہ لگنے لگی یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا انسان نعمتوں کا شکر ادھا کر ہی نہیں سکتا یہ میری زبان پر ذائقہ چکنے کی حص ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور یہ شیعت انتہا ثابت ہوئی وہ کسی آتش وشاں کی طرح پھٹ پڑا اس نے پوری خووت سے چمچا اپنی پلیٹ میں پٹخا اور بلند آواز میں دھاڑا شیڈ اب جس شیڈ اب ریسٹورنڈ میں یک دم خاموشی چھا گئی یو بچ باسٹر جس شیڈ اب وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ رکھے وہ چلایا میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئیں وہ ایک بار پھر چلایا اور پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا اور اس وقت پہلے بار اسے ریسٹورنڈ میں بیٹھے ہوئے لوگوں ان کی نظروں کا احساس ہوا وہ سب اسے دیکھ رہے تھے ایک بیٹر اس کی طرف آ رہا تھا اس کے چہرے پہ تشویش تھی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے سر سالار نے کچھ کہہ بغیر اپنا والٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دئیے ایک لفظ بھی مزید کہہ بغیر وہ ریسٹورنڈ سے نکل گیا وہ امامہ نہیں تھی ایک بھوٹ تھا جو اس سے چمٹ گیا تھا وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی کہیں اس کا چہرہ کہیں اس کی آواز اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچتابہ ہوتا وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا کہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلہ دبا دے یا اسے شوٹ کر دے اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تبا کر رہے تھے مگر آپ کیوں آ رہی ہیں وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیوین آنے کی اطلاع دی تھی سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقینا خوش ہوتا مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا اور وہ یہ ناگواری چھپا بھی نہیں سکا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہیں؟ تم سے ملنے آ رہا ہوں بھائی کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لئے جاؤں وہ ہونٹ بھیچے اس کی بات سنتا رہا تم مجھے ائرپورٹ سے پکر لینا میں تمہیں ایک دن پہلے اپنے فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا چار دن کے بعد اس نے کامران کو ائرپورٹ سے ریسیف کیا وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا تم بیمار ہو اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں سالار نے مسکرانے کی کوشش کی لگ تو نہیں رہے ہو کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا آج وہ خلاف معمول آنکھیں چورا رہا تھا گاری ڈرائف کرتے ہوئے وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا وہ بہت احتیاط سے ڈرائف کر رہا تھا کامران کو حیرانی ہوئی وہ اس قدر ریش ڈرائفنگ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جیدار آدمی ڈرتا تھا کامران کو یہ ایک مصبت تبدیلی لگی تھی مگر یہ واحد مصبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی باقی تبدیلیاں تو اس کو پریشان کر رہی تھی اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری ٹھیک ہیں اسے سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جوابات ملتے رہے یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اس طرح آپ کو اتنا بڑھایا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار مائے گوڈ سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلنا اٹھا تھا سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی جگہ جگہ اس کے کپڑے جرابیں اور جوتے بکھرے پڑے تھے کتابوں اخباروں اور میکزینز کا بھی یہی حال تھا کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتروم باتروم اس سے بھی زیادہ کامران نے کچھ شوق کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا کتنے مہاں سے تم نے سفائی نہیں کی میں بھی کر دیتا ہوں سالار نے سرد موری کے عالم میں چیزوں اٹھاتے ہوئے کہا تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے اب کیا ہوا ہے کامران بہت پریشان تھا کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکروں سے بھڑی ایشٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کو سنگنا شروع کر دیا سالار نے چپتی ہوئی تیز نظر سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں کامران نے چن لمحوں کے بعد وہ ایشٹرے نیچے پٹک دیا سالار مجھے صاف صاف بتاؤ مسئلہ کیا ہے ڈرگ استعمال کر رہے ہو تم نہیں میں کچھ استعمال نہیں کر رہا اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا وہ اسے کندے سے پکڑ کر تخریباً کھیشتے ہوئے باتروم کے آئینے کے سامنے لے آیا شکل دیکھو اپنی ڈرگ ایڈکٹ والی لگتی ہے اور حرکتیں تو بلکل ہی ویسی ہیں دیکھو نظریں اٹھاؤ اپنا چہرہ دیکھو دیکھو وہ اب اسے کولر سے کھیشتے ہوئے کہہ رہا تھا سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا گہرے حلقوں اور بڑی ہوئی شیف کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا رہی سے ہی قصر ان محاسوں اور ہوتوں پر جمع ہوئی پپڑیوں نے پوری کر دی تھی جو بے تہاشا کافی اور سگرٹ پینے کا نتیجہ تھے محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیف کرنی بند کر دی تھی کچھ ناراضگی کے علم میں اس نے کامران سے اپنا کولر چھڑوایا اور آئینے پہ نظر دوڑائیں اور باتروم سے نکل آیا لانت برس رہی ہے تمہاری شکل پر لانت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا مگر اس وقت کامران کے موہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھیڑک اٹھا تھا ہاں لانت برس رہی ہے میری شکل پر تو وہ خدرے بھپرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگس نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے تم پر یقین کامران نے تنزیہ لہجی میں اس کے پیچھے باتروم سے بھار آتے ہوئے کہا اس نے ہونٹ بھیچ لیے اور کامرے کی چیز نے سمیٹنے کا کام جاری رکھا یونیورسٹی جا رہے ہو تم کامران کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا جا رہا ہوں وہ چیزوں اٹھاتا رہا کامران کو تسلیم نہیں ہوئی میرے ساتھ ہسپیٹل چلو میں تمہارے چیک اپ کروانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ سب کرنے کے لیے آئے ہیں تو بہتر ہے کہ واپس چلے جائیں میں کوئی کنڈر گارڈن کا بچہ نہیں ہوں کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتا کامران نے اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دی سالار نے اتمنان کا سانس لیا اس کا خیال تھا کہ وہ اب اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا کامران نے اس کے پاس اپنے خیام کو لمبا کر دیا دو تین دن کے بجائے وہ پورا ایک ہفتے وہاں رہا سالار اس کے خیام کے دوران باقائدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہا سمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی مگر سمسٹر میں فیل ہونا وہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصے پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا سکندر عثمان کے پیرو تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برخرا رکھا تھا وہ ایک ڈیر سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا اور حاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا آپ بھی اس معاملے پر بات نہ کریں یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں آپ اسے پاکستان بلالیں کچھ عرصے کے لیے ماں رکھیں پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسے پر یہاں آ جائیں اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گراہیں پڑھنے لگی تھی مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چننے کے لیے کہا اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے مہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بکھرا دی اور اسے پاکستان لے آئے وہ رات ایک بجے پاکستان پہنچے سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا وہ تقریباً ڈیر سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیٹ پر لیٹ گیا وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی شاید یہ جغرافیہی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھوڑتے ہوئے کہا کچھ دیر اسی طرح بیٹ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردے کو ہٹا دیا اس کی کھڑکیوں کے پار وسی سائیڈ لون کے دوسرے طرف ہاشی مبین کا گھر نظر آ رہا تھا اس نے اتنے سالوں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشی مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا بہت ساری باتیں اسے یک دم یاد آنے لگی تھی اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دئیے وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا نہیں جی کہاں پتہ چلا انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے سلمہ بی بی نے تو بہت گالیاں دی ہیں آپ کو سالار اسے دیکھتا رہا گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھگچ کی تھی مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا مجھے بھی میری بیٹی کو بھی پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے کہ یہاں کے خبریں میں وہاں دیتی رہوں میں بھی آئیں بائیں شاہیں کر کے ٹال دیتی ہوں وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی سلان نے فوراں مداخلت کی پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے ہاں جی ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں مجھے زیادہ تو پتہ نہیں وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے امامہ بیوی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی اڑاتی خبر مل ہی جاتی ہے ہمیں سلان صاحب کیا آپ کو بھی امامہ بیوی کا پتہ نہیں ہے ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے سلان نے ناصرہ کو گھورا ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی اس لئے میں نے سوچے شاید آپ کو پتہ ہوں اب تشویش ناکھ تک بڑھ چکا تھا اس گھر کے کاغذات تھے میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا ناصرہ کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا پھر وہ کچھ سمبلی پر جی یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے ہاں مگر یہ مجھے تب پتہ نہیں تھا یہ بات تم نے ان لوگ کو بتائی ہے کہ میں یہاں سے کوئی کاغذ لے کر اس کے گھر گئی تھی ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ کریں جی میں نے کیوں بتانا تھا میں نے تو سکندر صاحب کو بھی نہیں بتایا اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا موں اسی طرح ہمیشہ کے لئے بند رکھو اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سمان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھیک دیں گے تم ان کے غصے کو جانتی ہو جاؤ اب یہاں سے سالان نے ترشی سے کہا ناصرہ خموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی وہ ویکنڈ پر کبھی کبار ہائیکنگ کے لئے مارگلا کی پہاڑیوں پر جائے کرتا تھا وہ ویکنڈ نہیں تھا مگر اچانک ہی اس کا مور وہاں جانے کا بن گیا تھا ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پاک کر کے وہ ایک بیگ اپنے پوش پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگیں گے واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے تیہ کرنے کے لئے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام لوگ گزرتے تھے اس نے ابھی کچھ فاصلہ تیہ ہی کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز خدموں کی آواز سنائی دی سالان نے ایک نظر مڑ کر دیکھا وہ دو لڑکے تھے جو اسے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آگے آ رہی تھے سالان نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکو جیسا تھا مگر پھر چلتے چلتے اسے یک دم کوئی اپنے بلکل اخ میں محسوس ہوا وہ برخ رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا ان دونوں لڑکو کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بلکل سامنے تھے اپنے ہاتھ اوپر کرو ونہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا سالان نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیا ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے کھیشتے ہوئے اسے دھکا دیا سالان لڑکھڑا آیا مگر سمل گیا ادھر چلو سالان نے کسی خسم کے مزاہ مت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سرک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یک دم وہاں نہ آ جائے سالان نے کسی خسم کے مزاہ مت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سرک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یک دم وہاں نہ آ جائے ان میں سے ایک تقریباً اسے تکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا گھٹنوں کے بل بیٹھو ایک نے دوشتگی سے کہا سالان نے خاموشی سے اس کے حکوم پر عمل کیا وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتیل ہو کر اسے نقصان پچھاتے ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پش پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا اس بیگ میں ایک کیمرہ چند فلم رول بیٹری ٹیلیسکوپ فرسٹ ایٹ کیٹ والٹ پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اور اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے والٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارٹ کا جائزہ لیا اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹیشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایٹ کیٹ بھی نکال لی اب تم کھڑے ہو جاؤ اس لڑکے نے تہکمانہ انداز میں کہا سلار اس طرح ہاتھ سر سے اٹھائے کھڑا ہو گیا اس لڑکے نے اس کی پش پر جا کر اس کی شورٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لے گوڑ کار ہے سلار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو سلار نے پہلی بار اسے مخاطب کیا کیوں کار کو کیوں رہنے دیں تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کے کار کو رہنے دیں اس لڑکے نے درست لہجے میں کہا تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلم سہوں گے صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے اس میں اور بھی بہت سے لوگس ہیں سلار نے ان سے کہا وہ ہمارا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لے اپنے جاؤگرز اتار دو سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا جاؤگرز کس لیے اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے پوری خوہ سے ایک تھپڑ سلار کے مو پر مارا وہ لڑک کھڑا گیا چن لہوں کے لئے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناج گئے دوبارہ کوئی سوال مت کرنا جاؤگرز اتارو سلار خشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سلار کے دوسرے گال پر دے مارا اب دیکھو اس طرح جاؤگرز اتارو اس نے سختی سے کہا سلار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاؤگرز اتار دیے اب اس کے پہروں میں صرف جرابے رہ گئی تھی اپنی شٹ اتارو سلار ایک بار پھر اتراز کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقینا اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یک دم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا اس نے اپنی شٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی نیچے پھیکو اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا سلار نے شٹ نیچے پھیک دی اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی وہ پلاسٹک کی باریک ڈوڑی کا ایک گچھا تھا اسے دیکھتے ہی سلار کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بے اختیار پریشان ہوا شام ہو رہی تھی کچھ ہی دیر میں اندھیرہ چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا دیکھو مجھے بھاندو ود میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ اس بار اس نے مدفعانہ انداز میں کہا اس لڑکے نے کچھ کہے بغیر پوری خوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھوسا مارا سلار درد سے دورہ ہو گیا اس کے موں سے ایک چیخ نکلی تھی کوئی مشورہ نہیں اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا درد سے بل بلاتے ہوئے سلار نے اندھو کی طرح اس کی پیروی کی ایک درک کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ دوری لپیٹنا شروع کر دی دوسرا لڑکا سلار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دھڑاتے ہوئے سلار پر ریبولور تانے رہا اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیرو کی جرابے بھی اتار دی اور پھر فرسٹ ایٹ گٹ میں موجود خینچی سے اس نے سلار کی شرٹ کی پٹیاں کٹنی شروع کر دی ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹکنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی پھر اس نے ایک ٹیشو کا ایک پیکٹ کھولا اور اس میں سے موجود سارے ٹیشو باہر نکال لی مو کھولو سلار جانتا تھا کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا اس لڑکے نے یکے بات دیگری وہ سارے ٹیشو اس کے موں میں ٹھونس دیے اور پھر شٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے موں میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا دوسرا لڑکا اب اتمنان سے بیک بند کر رہا تھا چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے ان کے وہاں سے جاتے ہی سلار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر جلدی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرپتار ہو چکا ہے اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ آندہ تھا وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا نہ ہی دوری ڈھیلی کر سکتا تھا وہ دوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی حالت اس وقت بہت خراب تھی ورنہ کسی کو آواز دے سکتا تھا اور نہ ہی دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف سے کسی کو متوجہ کر سکتا تھا اور اس کے ادکت خد آدم جھاڑیا تھی اور شام کے ڈھلتے سائیوں میں ان جھاڑیوں میں سے اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی موجزہ ہی ہو سکتا تھا اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف کٹنوں سے کچھ نیچے لٹکنے والی برمودہ شورٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خونکی بڑھ رہی تھی گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لئے آیا ہوا ہے اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی اس تاریخی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمان بندے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے آدھے گھنٹے کی جدو جہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گھر موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ادھگرد کے موحول کو بھی نہ دیکھ پاتا اکہ دکہ گزرنے والی گھاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا اس کے ادھگرد جھنگروں کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ گردن سے کمر تک اپنے پوشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بقو بھی محسوس کر سکتا تھا درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوش میں اتری ہوئی تھی وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے خابل نہیں رہا تھا وہ کلائیوں سے اٹھتیٹی سے برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کے موں کے اندر موجود ٹیشیوز اب گل چکے تھے اور ان کے گلنے کی وجہ سے وہ موں میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے میں لگا تھا مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشیوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چنگم کی طرح چبھانے میں بھی ناکام تھا اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو رہی تھی وہ صبح تک اس حالت میں پہنجا خینا ٹھٹر کا مر جاتا اگر خوف کیڑے رنگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے وہ اپنے برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا مگر باقی جسم پر رنگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر وہاں بچو اور سام ہوتے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے آخر میں نے کیا کیا ہے وہ بچارگی سے سوچنے میں مصروف تھا اور میں یہاں مر گیا تو تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے اس کی حالت غیر ہونے لگی ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں اس حالت میں بے لباس بے نشان گھر والوں تک کو پتہ نہیں ہوگا میرے بارے میں کیا میرا انجام یہ ہونا ہے اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی اسے اپنی موت سے یک دم خوف آیا اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس کے چند خدم کے فاصلے پر کھڑی ہو اس کے انتظار میں یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سزک سزک کر مرتا ہے اور درد کی پر وقت کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کلائیوں کی دوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا اس کے بازو شل ہونے لگے پندرہ منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جد و جہد چھوڑ دی اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے موں کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے موں سے نکال سکتا تھا اس کے بعد اس نے ٹیشورز نکال دیئے تھے اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لئے آوازیں دینے لگا اتنی بلند آواز میں کہ جتنی وہ کوششیں کر سکتا تھا اس کا انداز بلکل ہزیانی تھا آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی حمت اور گلہ دونوں جواب دے گئے تھے اس کے ائی مل دورتا رہا ہو مگر اب بھی کوئی اس کے مدد کے لئے اب اس کے لئے ناخابل برداش ہو رہے تھے اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کانٹ رہے تھے کہ یک دم اسے کیا ہوا بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیبسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس وقت درخ کے اس تنے کے ساتھ بندے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے وہ موت سے اسی طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر اسی طرح بیبسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا پھر اس کے آنسوں خوشک ہونے لگے شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لئے ممکن نہیں رہا تھا نڈھال سہو کر اس نے درخ کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اس کے کندھوں اور بازوں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیہی دیر میں مفلوج ہو جائیں گے پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوں بینے لگے سیلار میرے لئے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں تم اس میں اضافہ نہ کرو میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو میری مشکلات کو مت بڑھاؤ درخ کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا نیچے بہت نیچے بہت دور اسلامباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں مائی ڈیر اماما میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تم خود سوچو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو سالار نے اپنے ہوت بیچ لے سالار مجھے طلاح دے دو بھرائی ہوئی لجاہت آمیز آواز سویٹ ہاتھ تم کوٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو وہ اب چپ چاپ کچھ سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عقص دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ کسی اور کا بھی میں نے اماما کے ساتھ صرف مزاق کیا تھا وہ بربرایا میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے اپنے الفاظ کھوکلے لگے وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھیں دھن لانے لگیں میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی میں تھی میں نے جانتے بوچھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی میں نے اسے دھوکہ دیا مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پشتاوا بھی ہے میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا مجھے واقع پچتاوا ہے اس سب کے لیے مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کوئی کبھی دھوکہ نہیں دیا کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی وہ ایک بار پھر رونے لگا میرے خدا اگر ایک بار میں یہاں سے بجھ گیا میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونوں گا میں اسے طلاق دے دوں گا میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں بھی اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محسوس ہوا تھا اسلامباد سے لاہور تک تقریبا پوری رات وہ روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفت کا اندازہ کر سکتا تھا اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا واحد پنہ گخ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سلال سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا وہ رات کے اس پہر وہاں اساب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رولا رہے تھے مجھے افسوس ہے مجھے واقعی افسوس ہے لیکن لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا میں جس حد تک ممکن ہوا اس کے مدد کروں گا مگر اس وقت اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر میں نے کبھی کوئی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے مجھے رہائی دلا دے او گوڈ پلیز 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 اس کے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی نیکیہ گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گما سکے اس وقت پہلے بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہو آکے اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی کوئی نیکی جیسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ ہوتلز اور ریسٹورنٹ میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈز جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکس خریدنے یا بیشنے سے صاف انکار کر دیتا میں چیارٹی پر یقین نہیں رکھتا اس کی زبان پر روکی انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا میرے پاس اتنی فالت و رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھر ہوں اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری تھا یہ سب صرف چیارٹی تک ہی محدود نہیں تھا وہ چیارٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو صرف امامہ کی مدد کی تھی اور اس کی مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑی ہو مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوڑی چھوڑ کر بھاگ آیا تھا اور اس کے ساتھ اسے اس حکر کو دیے ہوئے پچاس ڈالرز بھی یاد آئے شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا مگر ناکام رہا اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے کیا تھا جو وہ نہیں کر سکتا تھا اس کے آسوں گرگرانا رونا سب پچھ یقدم ختم ہو گیا حساب کی طب بلکل صاف تھا وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی بائیس سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کیا ہی گھنٹے سرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے جبکہ اس شخص کا آئی کیو لیول ون ففٹی ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک ہو وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی نیکی کے بدلے اس ازمائش سے رہا کر دیا جائے جس پہ وہ فض گیا ہے اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوستے پوچھا تھا وہ بھی کوکین لے رہا تھا موری کیسٹی اس نے کہا تھا اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا there is no end to کیسٹی it is preceded by pleasure and followed by موری کیسٹی وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا no it does end what happens when it ends when it really ends اس کے دوست نے عجیب سینہ دوستے اسے دیکھا you know it's yourself don't you you have been through it off and on سالار کے جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا اس کی کلائیوں کے گوش میں اترتی دوری اسے اب جواب دے رہی تھی pain what is next to pain اس نے مذاہقہ خیز انداز میں اس رات امامہ حاشم سے پوچھا تھا nothingness رسی نمہ کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی اس کے سر چہرے گردن سینے پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رنگتی ہوئی اتر گئی سالار نے کاپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی وہ کوئی سامت تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا اس کا جسم اب جارے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا nothingness آواز بالکل صاف تھی and what is next to nothingness تیخیر آمیز آواز اور مسکرہت اس کی تھی hell اس نے یہی کہا تھا وہ پچھلے آٹھ گھنٹے سے وہاں بندہ ہوا تھا اس ویرانے اس تاریخی اس وحشت ناک تنہائی میں وہ پورا ایک گھنٹہ حلق کے بھل پوری خوبت سے مدد مانگتا رہا تھا یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے خابل بھی نہیں رہا تھا nothingness سے hell وہ ان دونوں کے بیچ مولک تھا یت شیعت nothingness میں داقل ہونے والا تھا اور hell تک پہنچنے والا تھا تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ hell کے بعد کیا آئے گا دوزق کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے انسان کے موتوب اور مقدوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جیسے جاننے کا تمہیں اشتیاخ ہے سلار نے بحشت بھئی نظروں سے ادھا ادھا دیکھا وہ کیا تھا خبر یا دوزق یا زندگی میں اس کا ایک منظر بھوگ پیاس بے بسی بے یار و مددگاری جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں پوشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم خوف تھا یا دہشت پتہ نہیں کیا تھا مگر وہ بلند آواز میں پاگلو کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھی ہزیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا کبھی بھی نہیں اسے اپنے اڑھ گرد عجیب و غریب سے بھوچ چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے اسے لگا کہ اس کے دماغ کی رکھ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں اس کا گلہ پھر بند ہو گیا تھا اب صرف سرسرہ ہٹی تھی جو اسے سنائی دے رہی تھی اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے اس کا ہارٹ فل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے اور اسی وقت اچانک تنے کی بیچھے بند ہوئی کلائیوں کی دوری ڈھیلی ہو گئی ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کے اصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا اس نے نچلا ہونٹ داتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی دوری اور ڈھیلی ہوتی گئی شیط مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے دنمیان سے ٹوٹ گئی تھی اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخ کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا درد کی تیز لہریں اس کے بازوں سے گزری کیا میں بچ گیا ہوں کیوں کس لیے مایو خوتے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کی گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے موں کے گرد باندھی گئی تھی بازوں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے موں سے کر رہا نکلی تھی اس کے بازوں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے بازوں استعمال نہیں کر سکے گا اس کی ٹانگیں بھی سنو رہی تھی اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی وہ لڑکھڑا کر بازوں کے بل زمین پر گرا ہلکی سی چیخ اس کے موں سے نکلی اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ دونوں لڑکے اس کے چوگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے اس کے جرابے وہیں کہیں پڑی تھی وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا مگر بازوں اور ہاتھوں کو استعمال ملانا پڑتا اور وہ اس وقت ایک کام کرنے کے خابل نہیں تھا نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر وہ اس وقت سے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا ہر خیمت پر اندھیرے میں ٹھوکڑے کھاتا جھاڑیوں سے الچتا خراشے لیتا وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے تھے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر تیہ کیا اس کے پیرہ میں پھتھر اور کنکریاں چپ رہی تھی مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی حضرت کا شکار تھا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا مگر اسے اندازہ تھا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اور اس نے یہ سفر کس طرح تیہ کیا وہ نہیں جانتا تھا اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا اسلامباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے ہلیو کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی نہ ہی کسی کی مدد لینے کی وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے خدموں کے ساتھ اس کنارے کے فٹ پات پر چلتا رہا وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار تھی جس نے اسے سب سے پہلے دیکھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بیتے ہوئے آسوں پر خابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے مگر وہ کیا جواب دیتا اگلے پندرہ منٹ میں وہ ایک ہسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایٹ دی گئی وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے مگر اس کا گلاب بند تھا وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے خابل نہیں تھا سوجی ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈرس گھسیٹ دیا ابھی اور کتنے دیر اسے یہاں رکنا پڑے گا زیادہ دیر نہیں جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے پھر ڈسچارچ کر دیں گے زیادہ شدید خصم کی انجریز نہیں ہیں بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا اس کا ذہن لا شعور سے شعور کا سفر تیہ کر رہا تھا پہلے جو صرف بے مائنے آوازیں تھی اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا آوازوں کو پچھان رہا تھا اور ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھیں یک دم چندی آ گئیں تھی کمرے میں بہت تیز روشنی تھی یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیوٹ کلینک تھا اب ایک بار پھر پہلے بھی یہاں اس سے پہلے کمرے میں رہ چکا تھا اور یہ پچھاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی اس کا ذہن برکل صحیح کام کر رہا تھا جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دی بستر میں تھا اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہسپٹل میں پہنا تھا جہاں اسے لے جایا گیا تھا وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کے مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا کیونکہ اسے آدھے بازوں والے شرط سے جھکتے وہ اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گھر نظر نہیں آ رہی تھی اس کی کلائیوں کے گٹ پٹیا بدے ہوئی تھی اور اس کے بازوں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے بازوں اور ہاتھ سوجی ہوئے تھے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسروں حصوں پر بھی ہوں گے اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جبرے بھی دکھ رہے تھے مگر اس سے زیادہ برا حال گلے کا تھا اس کے بازوں میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی فیزیشن تھا اس نے سکندر کو اس طرح متوجہ کیا ہوش آ گیا ہے سلان نے ایک صفحہ بھی بیٹھی تیابہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبز چیک کر رہا تھا اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو سلان نے جواب میں کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی وہ صرف مو کھول کر رہ گیا ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دھورایا سلان نے تکیہ پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا بولنے کی کوشش کرو ڈاکٹر شیط پہلے ہی اس کے گلے کی پرابلم کے بارے میں جانتا تھا سلان نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئی ٹری سے ایک ٹوچ نمہ آلہ اٹھایا مو کھولیں سلان نے دکھتے جبروں کے ساتھ اپنا مو کھول دیا ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معاہنہ کرتا رہا پھر اس نے ٹوچ پن کر دی گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا اس نے مڑ کر سکندر سمان کو بتایا پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سلان کے طرف بڑھایا نرس تب تک اس کے بازوں میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دکھت نہیں ہوئی نرس نے تک کیا اس کے پیچھے رکھ دیا اور وہ رائٹنگ پیٹ ہاتھ میں لئے سوچتا رہا کیا ہوا تھا گلے کو جسم کو دماغ کو وہ کچھ بھی لکھنے کے خابل نہیں تھا سوجی ہوئی انگلے میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے اب اسے بولنے کے خابل نہیں چھوڑا تھا کیا لکھا جائے یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندیا گیا تھا یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لئے زندہ خبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے وہ سپیت صاف کاغذ کو دیکھتا رہا پھر اس نے مختصر تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا ڈاکٹر نے رائٹنگ پیٹ پکڑ کر ایک نظر اس ساتھ آٹھ جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر اسمان کے طرف بڑھا دیا آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برامت کی جا سکے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا سکندر نے رائٹنگ پیٹ پر ایک نظر ڈالی ہاں میں پولیس سے کانٹیک کرتا ہوں وہ کچھ دیر ان دونوں کے دنمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی پھر ڈاکٹر نرس کے ہمرا بہار نکل گیا اس کے بہار نکلتے ہی سکندر اسمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیٹ سالار کے سینے پر دے مارا یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو تم کیا سامجھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا نہیں کبھی نہیں سکندر بے حد مشطہل تھے یہ بھی تمہارا کوئی نئے ایڈونچر ہوگا خودکوشی کی کوئی نئے کوشش وہ کہنا چاہتا تھا فور گوڈ سے کیسا نہیں ہے مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی یہ پیدا ہی ان کاموں کے لئے ہوا ہے سلحان نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشطہل نہیں دیکھا تھا شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے تیبہ خاموشی سے کھڑی تھی ہر سال ایک نیا تماشا ایک نئے مسئبت آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گنا کر بیٹھے ہیں ہم موسیقی موسیقی موسیقی